مفتی تارک مسود اسپیشل ورنہ ہر آدمی اخپل طریقے سے ہی چلتا رہے گا تو یہ تو تباہی برباد ہو جائے گی نا تو اس لیے وہاں ہم کہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ نے لو پاس کر دیا فیصلہ کر دیا تو جب گورنمنٹ کہے گی عید ہے تو عید ہے جب کہے گی بقرہ عید ہے تو کیا ہے بقرہ عید ہے یہاں ہماری گورنمنٹ نے کیونکہ حلال کمیٹی بنائی ہوئی ہے اس کے اتھارٹی کا حق حاصل ہے تو وہ جب فیصلہ کرے گی تو کیا ہوگا ابھی دیکھو نا چار پانچ سال پہلے ہم نے بتا دیا تھا کہ تیس روزیں مکمل ہوں گے پانچ سال پرانی بات ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ فلکیات والے کہہ رہے تھے چاند کئی بھی نظر نہیں آئے گا تیس روزیں پکے ڈکے تو حلال کمیٹی نے اعلان بھی نہیں کیا کہ کل عید ہے اور تیس روزیں ہو گئے تراوی بھی ہو گئی ہماری مسجد میں بیان شروع ہو گیا ایک دم رات کو ساڑھے دس بجے اطلع آئی کہ کل کیا ہے عید ہے حلال کمیٹی نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے اب ہمارا میٹر تو گھوما تھا کہ چاند کئی دور دور کبھی نام ہو نشان نہیں پتا نہیں ان کو نظر کہاں سے آ گیا لیکن بہرحال ہم نے بھی کیا کیا ہے عید منائی ہے کیونکہ اب اپنی رائے میں مسلط کروں گا بھائی میں اس فیصلے کو نہیں مانتا ہمارے جامعے تو رشید بھی نہیں مانتا بھائی جامعے تو رشید کوئی گورنمنٹ تھوڑی ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے جو کمیٹی ہے حلال کمیٹی اتھارٹی حکومت کی طرف سے اس کو حاصل ہے تو جب حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ فیصلہ آپ کی رائے پر مقدم ہوتا ہے ہاں جب تک سو فیصد شریعت کے خلاف نہ چلے وہ گورنمنٹ اگر یہ فیصلہ کر دے کہ اس دفعہ عید سرے سے ہوگی نہیں رمضان ہی چلتا رہے گا یہ تیس کے بعد 31 روزے بھی ہوں گے یہ سو فیصد کیا ہے غلط ہے اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے ہی نہیں تو جو ایسا فیصلہ جس میں اختلاف رائے کی کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے گنجائش ہی نہیں ہے وہاں گورنمنٹ شراب کو حلال کر دے وہ تھوڑی ہوگا اسی طرح گورنمنٹ نے جو چار شادیوں پر پابندی لگائی ہے تو یہ پابندی شریعت میں کیا ہے آپ چھپکے کر سکتے ہیں چھپکے نگا کرو تو یہ بالکل جائز ہے کیونکہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے تو یہ اختلاف ہی مسئلہ تھوڑی ہے